ہمیں اور آپ کو بھی عبادت کے لئے تیار ہونا ہے اسی میں سے ایک اہم عبادت ہے اعتقاف اعتقاف کا معنی ہے لوگوں سے کٹ کر کنارہ کشی اختیار کر لینا مسجد کے جامعہ مسجد کے کونے میں اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نوافل نماز کے احتمام کے لیے دعاؤں کے لیے ذکر آسکار کے لیے الک کر لینا دنیا کے تمام جھمیلے سے کٹ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لینا اسی کا معنی اعتقاف ہے آخری دس دنوں کی فضیلت بیان کرنا اس لیے بھی اہم تھا کہ وہ آخری دس دنوں ہی میں اعتقاف ہوتا ہے اعتقاف کے مسائل میں سے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے اس سال بیس دن کا اعتقاف کیا صحیح بخاری کتاب العتقاف کتاب نمبر تین تیس حدیث نمبر دو ہزار چوالیس ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن کا اعتقاف کرتے اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا اعتقاف کی اہمیت تو یہ ہے یہ سنتِ معقدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتقاف کیا ہے صحیح بخاری کتاب العتقاف کتاب نمبر تین تیس حدیث نمبر دو ہزار چھبیس مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن کا اعتقاف کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دے دی پھر اس کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتقاف کیا اعتقاف دس دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے اعتقاف دس دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی نظر مان لے تو وہ ایک دن کا بھی اعتقاف کر سکتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ ایک دن کا اعتقاف کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی نظر کو پوری کرو صحیح بخاری کتاب العتقاف کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو ہزار بتیس کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک دن کا اعتقاف کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اوفی بنظرک اپنی نظر کو پوری کرو جو نظر مان لیا ہے جو سوچ لیا ہے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کرو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو دس دن کے لئے محلت نہ ملے اتنے دن اعتقاف میں نہ بیٹھ سکے تو اس کے لئے ہے کہ وہ دس دن سے کم دن کے لئے بھی اعتقاف کر سکتا ہے اعتقاف تین دن کا بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اعتقاف کے لئے مستحب چیز تو یہ ہے کہ آدمی جب اکیسویں تاریخ کی رات لگے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد اعتقاف میں بیٹھ جائے یا پھر اکیسویں کی صبح فجر کی نماز کے بعد اعتقاف کی جگہ میں بیٹھ جائے اسی طرح آدمی کے لئے مستحب ہے کہ وہ ذکر و عذکار میں اپنا وقت لگائے تلاوت و قرآن میں اپنا وقت لگائے دعاوں میں اپنا وقت لگائے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے لوگوں سے ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرے لوگوں سے الگ تھلگ مسجد کے ایک کنارے میں اپنی جگہ بنا لے محترم ناظرین انوان اعتقاف اس پر گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں انوان ہے اعتقاف اعتقاف کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتقاف کرتی تھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کے تعلق سے بھی اعتقاف کے لئے جگہ ہونی چاہیے جہاں انتظام کیا گیا ہے وہاں عورتیں اعتقاف کر سکتی ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ واقعہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خیمہ یہاں لگا ہے دوسرا خیمہ وہاں لگا ہے تیسرا خیمہ وہاں لگا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے پردے لگے ہوئے ہیں کیوں ایسا پتا چلا یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے وہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشت کرتے ہوئے کہا تھا صحیح بخاری کتاب الاتقاف کتاب نمبر تیس صحابہ دیکھو عورتیں نیکی کرنے میں آگے بڑھ رہی ہیں بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیموں کو اکھڑوا دیا اور منع کر دیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتقاف نہیں کیا اگر عورتوں کے لیے ایسی مسجد میں احتمام ہیں جہاں اس کی عزت و عبر و محفوظ رہ سکتی ہے تو وہ اعتقاف کر سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھر پہ اعتقاف کرے تو اعتقاف کے حالت میں بیٹھے تو کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام نہ ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر گھر کے کسی کونے میں اعتقاف کے حالت میں بیٹھ سکتی ہے علماء نے عام دلیل پکڑی کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتوں کی نماز ان کی گھر میں بہتر ہے کہ وہ باہر جا کے نماز پڑھے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کچھ علماء نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں بھی اعتقاف کر سکتی ہے لیکن راج قول یہ ہے کہ مسجدوں میں ان کو اعتقاف کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجدوں میں اعتقاف کرتی تھی وَعَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآنِ مجید کی جو آیت میں نے پڑھے ہی ہے وہ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو ستاسی اور تم لوگ جب مسجد میں اعتقاف کرو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہیں بھی اعتقاف کر سکتے ہو تو راج قول یہ ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں اعتقاف ہونا چاہیے اسی طرح جو لوگ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذکر و عذکار میں اپنے آپ کو مشغول لکھیں قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول لکھیں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو باہر باتچت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے اعتقاف کی حالت کو چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بلکل نہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے اپنے اعتقاف کی حالت میں ان کو ہونا چاہیے اپنے زبان کو وہ صلات و سلام سے تر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید نیکی کا کام وہ کرتا رہے اپنے لئے نیکیاں جمع کر لے ہاں ضرورت کے تحت آدمی ایسا کر سکتا ہے اگر ضرورت اس کو لاحق ہے جیسے پشاپ پہ خانے کے لئے باہر جانا ہے مسجد کے اندر اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے مسجد میں نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے اور اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اعتقاف کے لئے معنی نہیں ہے صحیح بخاری کتاب الاتقاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2029 ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں ہوتے اور اپنا سر مسجد سے میری طرف کرتے تو میں آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی جب آپ اپنا سر نزدیک کرتے تو میں آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی آپ کے بال کو سمار دیتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتقاف کرتے تھے اور مسجد نبی اور ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا گھر بلکل سٹا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے جہاں آپ اعتقاف کرتے وہی سے اپنا سر ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے گھر میں دیتے اور وہ آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ گھر اتنا نزدیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ضرورت کے علاوہ داخل نہیں ہوتے تھے جب خاص ضرورت پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اعتقاف کرنے والے کے لئے بہتر ہے اور اچھا ہے کہ اگر ہر چیز کا انتظام مسجد کے اندر ہے تو وہ اعتقاف سے واہر نہ جائے بلکہ وہ اسی کام میں لگا رہا ہے اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے ذکر و آسکار کریں کھانے پینے کا اس کے لئے انتظام یہاں بہتر ہے تو اور اچھا ہے وہ گھر پہ نہ جائے اور اگر گھر والے ان سے ملنے کے لئے آنا چاہیں تو آرام سے آسکتے ہیں عورتیں آسکتی ہیں ملنے کے لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کرتے تھے رمضان کے آخری دس دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں آپ سے ملنے کے لئے آتی تھی صحیح بخاری کتاب الاتقاف کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو ہزار پینٹیس ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دس دنوں میں اعتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ سے ملنے کے لئے مسجد میں آئیں پتا کیا چلا کہ اعتقاف کرنے والے کی بیوی اس سے ملنے کے لئے مسجد میں آ سکتی ہیں جیسا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آئی فتح دست اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی پھر وہ جب جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لئے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے دروازے تک پہنچے اور یہ مسجد کا دروازہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے پاس تھا تو دو انساری صحابی جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے رک جاؤ ٹھہرو یہ صفیہ ہے وہ دونوں صحابی نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کی ذات پاک ہے یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں صحابی یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کوئی دوسری عورت ہے جو میرے پاس آئی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک شیطان آدمی کے خون کے اندر بھاگ رہا ہے جس طریقے سے خون بھاگتا ہے مجھے یہ ڈر لگا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کے دلوں میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے اس لیے میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسے روکا ہے اتقاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے سے رہے اسی طرح جو آدمی اتقاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے چند مکروحات بھی ہیں یعنی مکروح چیزیں ہیں ناپسندیزہ چیزیں ہیں وہ ایسا نہ کریں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں سنو نبی داود کتاب السیام کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیہتر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ چیزیں کہیں جو لوگ اتقاف کر رہے ہیں ان کے لیے سنت ہے کہ وہ کسی بیمار آدمی کی عیادت نہ کرے بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَتًا اور کسی جنازے میں وہ شریک نہ ہو وَلَا يَمَسَّ اِمْرَاتًا اور اپنی بیوی کو نہ چھوے وَلَا يُبَاشِرَحَا اور اپنی بیوی سے جمع بھی نہ کرے وَلَا يَخْرُجَ عَلِحَاجَتٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّمِنْہ اور سخت ضرورت کے علاوہ نہ نکلے وَلَا اَتْقَافَ إِلَّا بِسَوْمِنْ اور اتقاف میں روزہ بھی رکھے بغیر روزہ رکھے اتقاف نہیں ہوگا اتقاف میں روزہ بھی رکھے بغیر روزہ رکھے ہوئے اتقاف نہیں ہوگا وَلَا اَتْقَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ اور اتقاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے جہاں اس چیز کا احتمام کیا جاتا ہے اب میں چند باتیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کام ہم کر لیں گے تو ہمارا اتقاف ٹوڑی آئے گا بغیر ضرورت کے باہر نکلنا اور اپنا وقت برباد کرنا جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کا اتقاف ٹوڑ جائے گا اسی طریقے سے اتقاف کی حالت میں اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا اتقاف ٹوڑ جائے گا اس کے بدلے اسے کوئی جرمانہ نہیں دینا ہے اس کا اتقاف ٹوڑ جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو ستاسی وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم لوگ اپنی بیوی سے اتقاف کی حالت میں مسجد میں جمع مت کرو یہ اللہ کے حدود ہیں اس کے قریب نہ جاؤ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لوگوں سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اتقاف کی حالت میں اگر عورت کو حیز آ گیا یا نفاس کا خون جاری ہو گیا بچے پیدا ہو گئے تو اس کا اتقاف ٹوڑ جائے گا اسی طرح اتقاف کی حالت میں اگر کسی آدمی کا دماغ خراب ہو گیا کوئی پاگل ہو گیا کسی کو نشاہ آ گیا تو اس طریقے سے اس کا اتقاف ٹوڑ جائے گا اتقاف کی حالت میں اگر کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا کافر ہو گیا تو اس کا اتقاف ٹوڑ جائے گا اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پانچ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا یہ سنت جو ہے اتقاف والی آج ہمارے درمیان مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے بڑھے بڑھے لوگ ہی اتقاف کرتے ہیں نوجوانوں کو فرصت کہاں کہ وہ اتقاف میں بیٹھے اس لئے آگے بڑھئے عبادت کا موسم ہے نیکی کا موسم ہے رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اتقاف کریں اس سنت کو زندہ کریں صرف بڑھے لوگ ہی کریں گے ٹھیک ہے وہ نیکیاں کما رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی چاہیے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نیکیاں جمع کریں اتقاف کے تعلق سے میں نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دن تک بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور ہم لوگ آخری دس دنوں میں عید کی خریداری کرتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ آخری دس دن زیادہ محنت کریں اپنے گھر والوں کو بھی محنت کروائیں میں نے کہا اتقاف جو ہے سنت موقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اتقاف کرتے تھے اور آخری سال تو آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا اتقاف کرنے والوں کے لئے ہے کہ وہ اتقاف کے حالت میں نہ جنازے میں شریک ہو نہ بیوی سے جمع کرے اگر وہ کر لیا تو اس کا اتقاف ٹوٹ جائے گا تو اتقاف کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتقاف کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا